پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ صحیح بخاری کی حدیث نمبر چالیس شیئر کرنے جا رہی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملکم تو اسلامیک سیرز چینل امید ہے کہ آپ سب اللہ سبحانہ وطالعہ کی فضل و کرم کے ساتھ نہایت خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ سبحانہ وطالعہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل کرمائیں پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں صحیح بخاری کی حدیث نمبر چالیس ہے حضرت براہ بن عازف رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنے ددیال یا ننیال جو انسار تھے کہ ہاں اترے اور مدینہ میں سولہ یا سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے رہے البتہ آپ چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ قابے کی طرف ہو جائے چنانچہ ہو گیا اور پہلی نماز جو آپ نے قابے کی طرف پڑھی وہ اثر کی نماز تھی اور آپ کے ہمراہ کچھ اور لوگ بھی تھے پھر ان میں سے ایک شخص نکلا اور کسی مسجد والوں کے پاس سے اس کا غزر ہوا وہ بیت المقدس کی طرف مو کیے ہوئے رکوع کی حالت میں تھے تو اس نے کہا میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکہ کی طرف نماز پڑھی یہ سنتے ہی وہ لوگ جس حالت میں تھے اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف پھر گئے اور جب آپ بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہودی اور دوسرے اہل کتاب بہت خوش ہوتے تھے لیکن جب آپ نے اپنا مو بیت اللہ کی طرف پھیر لیا تو یہ انہیں بہت ناگوار گزرا اسی حدیث میں زہر راوی نے باوستہ ابو اسحاق بھرا سے یہ بھی بیان کیا کہ تحویل قبلہ سے پہلے کچھ لوگ فوت یا شہید ہو چکے تھے ان کے متعلق ہمیں معلوم نہ تھا کہ انہیں نمازوں کا ثواب ملے گا یا نہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیت اتاری ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی تمہارا ایمان ضائع کر دے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ سب اسلامی بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اس احدیث کے سلسلے کو اسی طرح جاری اور ساری رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بے ایمان اللہ